موسیقی 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 اور وہ ایکس بائی زی انجیو جو ہے وہ پاکستان بیس نہ ہو تو پھر ان کو مانیٹر کرنا خوزیہ آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر لینڈر اپنے آپ کو اکاؤنٹبل نہیں محسوس کرے خوزیہ آپ کہہ رہی ہیں کہ لینڈر انٹرنیشنل ہے ایکسیکیوشن ایجنسی انٹرنیشنل ہے ظاہر ہے اس پہ حکومت کو کیا کنٹرول ہو سکتا ہے آپ ساتھ کے لیے جعوید جبار صاحب بھی صحیح کہتے ہیں کہ سوورنڈ رائٹ ہے آپ لوگ سارے تو صحیح نہیں نہ ہو سکتے کہ آپ بھی صحیح ہے وزیع اعظم بھی صحیح ہے جعوید جبار بھی صحیح ہے مشہر زہدی بھی صحیح ہے فرزانہ بھولی کو بولنے کا موقع نہیں مل رہا سارے تو صحیح ہو نہیں سکتے کچھ کچھ صحیح ہے ایکہ ہے جو جعوید جبار صاحب نے بات کی وہ بھی درست ہے دیکھیں اگر جاوے جبار صاحب کی بات درست ہے نا فوزیہ وہ بالکل درست بات ہے کہ بھئی اگر آپ کو پیسے دینا ہے تو حکومت پاکستان کے فرودیں تاکہ اس کا جو استعمال ہے وہ صحیح طریقے سے ہو اور کم سے کم لاغت میں ہو نہیں نہیں لیکن فوزیہ جاوے جبار صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انجیوز کو آرڈٹ کرنا مونٹر کرنا جو ہے وہ حکومت پاکستان کا سوبرن رائٹ ہے اور اگر پرائیم منسٹر کو اور ان کی ٹیم کو یہ نہیں پتا پرائیم منسٹر سیکیٹریٹ میں تو پھر پرابلم ہے مطلب ان کو پتا ہونا چاہیے تھا یہ کہ پرائیم منسٹر کو بتاتے کہ پرائیم منسٹر تو اپنی معصومیت میں یہی سمجھ رہے ہیں کہ انجیوز مونٹر نہیں ہو سکتے انٹرنیشنل انجیوز دیکھیں جو لوکل انجیوز ہوں فوزیہ کیا کہتے ہیں تھوڑے سا دیفرنس ہے مہیت فوزیہ کیا کہتے ہیں دیکھیں نا پھر یہ تو فوزیہ یہ ایک لرننگ پوائنٹ ہے آپ سیکیٹری انفرمیشن ہیں پارٹی کی یہ ایک لرننگ پوائنٹ ہے کہ آپ کو پارٹی کو انفرم کرنا چاہیے پرائیم منسٹر سیکیٹریٹ کو انفرم کرنا چاہیے کہ جناب پاکستان کا سوورن رائٹ ہے کہ آپ مونٹر تو کر سکتے ہیں ہوسکتا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر یہی ویو ہو پرائیم نیسٹر جس سرکل میں ہیں اس سرکل میں ان کے سیکیٹریز ان کو انفرم ہی نہیں کر رہے ہیں پرائیم نیسٹر کو تو انفرم کرنا ان کے ٹاپ سیول سرونٹس کا رائٹ ہے نا پرائیم نیسٹر سیکیٹریٹ کا رائٹ ہے ان کے فیڈل سیکیٹریز کا کہ ان کو بتائیں انفرچنٹلی بہت زیادہ ہی بینڈیفرینشل تو دیز اوورسیز ڈونرز انفرم ایک ہمارے ملک کے حدود کے اندر جو بھی پیسہ خرچ ہوتا ہے حکومت کو حق ہے کہ وہ پوچھے یہ کیوں خرچ ہو رہا ہے کس کے لیے خرچ ہو رہا ہے رکاوٹ نہ پیدا کرے لیکن پہلے سے حکومت کو حق حاصل ہے اگر حکومت کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کو یہ حق حاصل ہے تو پھر اسے کہتے ہیں کیا کریں گے لیکن ان کا دیکھیں یہ تو بہت اس کو پتا ہوگا یہ لوگوں کو پتا ہے بہت سے لوگ ہیں حکومت میں آپ کے سامنے میں نے سنایا میں صرف یہی مطلب I wanted to bring this to attention کہ حکومت کے پاس سارے ذرائے ہیں سارے instruments ہیں جن کی بنا پر وہ یہ چیکنگ کر سکتا ہے لیکن پچھلے دس پندرہ بیس سالوں سے ایک knowing جو ہے negligence ہوئی ہے systems کی جس کی وجہ سے یہ level آ گیا ہے کہ نہ باہر اور نہ ملک کے اندر لوگوں کا confidence ہے ایک زمانے میں auditor general جب صبح جمعائی لیتا تھا تو پورے ملک میں جو ہے ایک زلزلے کی طرح سے جو ہے ایک لہر جو ہے اٹھتی تھی اور لوگ ڈر کے جو ہے بیٹھ جاتے تھے کہ اگر میں ایک روپیہ بھی ادھر ادھر کیا ہوگا تو auditor general کو مل جائے گا آج اب وہ بات نہیں رہی نہیں نہیں بات نہیں رہی اسے زیادہ ہے نا یہ گہرائی کی بات ہے اور اس پہ جو ہے کافی کام ہونا ضروری ہے آج یہ حال ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ کے اپنے ادارے جو ہے وہ کہتے ہیں ہم auditor general سے نہیں کرائیں گے فرگستن سے کرائیں گے پرائیوٹ سیکٹر سے کرائیں گے اور منسٹری آف فائنائنس اس کا اپروول دیتی ہے مثلا پاکستان پاورٹی الیوییشن فنڈ ہے حکومت کا پیسہ ہے جو وہ ورلڈ بینک سے لون لیتی ہے اور خرچ کرتی ہے غریبوں کے اس پہ audit کون کرتا ہے not auditor general of پاکستان audit جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر آکے کرتا ہے تو یہ حکومت کی اپنی کوتائیاں ہیں اپنی اس کی نگلیجنس ہے کہ اپنے سسٹمز انہوں نے جو ہے ان کو تباہ ہونے دیا ہے جو سیبل سرونٹ آپ دیکھیں اچھا وہ سسٹم باہر جا کے نوکری کر رہا ہے جو سسٹم جو ہے ایک زمانے میں جس میں confidence ہوتا تھا آج اس کا برا حال ہے اور لوگ اس میں trust نہیں کریں اس کے باوجود کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو سب سے cost effective organizations ہیں وہ گورنمنٹ ہی کی ہیں جن کی cost سب سے کام گورنمنٹ ٹھیک کام کر سکے تو اس کو delivery cost سب سے کام گورنمنٹ نہیں کی ہے ایک flat sweeping statement I may not agree اچھا صرف ایک وضاحت کر دوں سو ساری international NGOs کے overseas offices کو ہم نہیں monitor کر سکتے لیکن کوئی بھی international NGO کا دفتر اگر یہاں موجود ہو اگر دفتر پاکستان پاکستان میں ہے parent rate کا ہے action rate کا it is subject to پاکستانی law پاکستانی law کے باہر تو نہیں operate کر سکتا یہ تو ہمارا اپنا حق ہے اچھا آپ آپ کا مسئل کی بات ہے کہ آپ کا NGO تو نہیں ہے لیکن جب بھی NGOs پر پر میرا خیال ہے انجیو سیکٹر نے ہمیشہ پاکستان میں ترقی پسند ایک تو ان کے بہت جو انجیو سیکٹر ہے وہ بائن لارج ترقی پسند سوچ رکھتے ہیں اس میں لوگ اور انہوں نے بہت جو human rights کی issues کی اوپر ان کو اٹھاتے ہیں اور community کے ساتھ کام کرتے ہیں اور انہوں نے اچھی میں سمجھتی ہوں پاکستان کا انجیو سیکٹر کم از کم 90's تک میں کہوں گی بہت ہی vibrant سیکٹر رہا ہے اب تھوڑا sluggish نیسوس میں آ رہی ہے اس پہ بعد میں کسی پروگرم میں بات کریں گے مگر میں یہ کہنا چاہوں گی اس وقت مرید کہ یہ جو صورتحال تھی موجودہ صورتحال میں اس میں یہ policy نہیں donor کی طرف سے بھی اگر یہ آیا ہے تو یہ میرا خیال ہے unreasonable ہے اس وقت کوئی بھی نہ انجیوز اکیلے کام کر سکتی ہے نہ حکومت اکیلے کام کر سکتی ہے اس وقت partnership کی ضرورتی دیکھیں international انجیوز جب آتی ہیں وہ technical کیونی پروفیشنل کیوں نہ ہو وہ ہمارے culture سے واقف نہیں جو نئی انجیو آئے گی ٹھیک ہے جو international انجیوز آئے گی نہ وہ ہمارے culture سے واقف ہے نہ اس کو ہمارے اس کو اپنے آپ کو orientate کرنے میں ایک وقت لگتا ہے ایک بریک سے واپس آئیں گے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے بریک کے بعد